السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام تجوید القرآن کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ تعالی سورة الفتح کی ہم دلاوت کریں گے اور اس کا تجوید سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَه نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السکینة في قلوب المؤمنين لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَسِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ناظرین کرام اس کو ہم دیکھتے ہیں واؤ یہاں پر ہم توڑا ہونٹو کی گھلائی سے پڑھنا چاہیے نونساکن کا اظہار ہوگا حروفِ حلقی ہے واؤ حروفِ لین میں ہے نرمی سے یہ ادا ہوگا کھڑی زبر کو ہم لمبائی میں پڑھیں گے کھڑی زبر پھر آئی ہے یہ بھی لمبائی میں پڑھیں گے کیونکہ علیہ مدہ کے قائم مقام ہے یہ اور عین کو حرفِ حلقی ہے حلق سے پڑھیں گے ہم عین پھر حلق سے ادا ہوگا اور یا مدہ ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے ہم علی اور ایسے ہی لام الجلالہ جو ہے اللہ کا لام اس سے پہلے پیش آیا ہے تو یہ پر ہوگا ایسے ہی حمزہ ساکن جو ہے یہاں پر آواز تھوڑی جھٹکے سی آئے گی یا ساکن سے پہلے جیر ہے یا مدہ اس کو لمبا کریں جیم ساکن ہے قلقلہ ہوگا اور تنوین کے بعد عین ہے تو تنوین کا اظہر ہوگا ضاپر ہوگا اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے اور پھر اس کو دو زبر کو ہم ایک ایک زبر میں تبدیل کر کے وقف کریں گے تو اس طرح سے یہاں پر مدیارز وقفی کا بھی قائدہ لاغ ہوگا اور اس کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور رکوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ